اسلام علیکم دوستو میں ہوں میلے کنسر آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ کورس یار پلیز یار ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز یار چینل کو سسکرائب کر لیا کریں جن دوستوں کو پتہ ہے آٹو گاڑی چلانے کا تو چلو کوئی بات نہیں جن کو نہیں پتہ تو میں ان کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یار تو تھوڑا سا حوصلہ اوزائی کیا کریں کوئی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے لیکن مینول ہیں تو وہ آٹو نہیں چلا سکتے پتہ نہیں ہے کبھی چلائی نہیں ہے تو آٹو گاڑی چلانے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے یہ تو خواتین بھی چلا سکتی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنا تو پڑتا ہے جو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا تو پلیز یار چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تو یہ پوش بٹن ہے بریک پہ پاؤں دے کے اس کو دبا دیں گاڑی آپ کی اون ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سامنے گاڑی اون ہو چکی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بریک پہ پاؤں دے کے اس کو گیر میں ڈالنا ہے اگر پیچھے کی طرف جانا ہے تو آر آگے کی طرف جانا ہے آگے کی طرف سوری تو آپ نے ڈی پہ کر دینا ہے آگے کی طرف موف کرے گی ان پہ نیوٹل ہے تو اتنا خاص مشکل نہیں ہے یار تو پلیز یار چینل کو سسکرائب کیا کریں اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ اس کو آپ مینول بھی کر سکتے ہیں یہ ایم لکھا ہوئے نا مینس تو اس پہ مینول بھی ہو جاتی ہے یہی اس کی بریک اور ریس ہوتی ہے بس اس کا کوئی کلچ وغیرہ نہیں ہے یہ اب آر ہم نے ریوٹس گیر لگایا ہے تو آر پہ ہم پیچھے کی طرف اس کو ریوٹس کر سکتے ہیں یہ اس کا فائن ہے جہاں سے آپ ایسی کام تیز کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا فین آف کرنے کا یہ آٹو پائلٹ ہے اس پہ آپ کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹمپریچر گاڑی کا سیٹ ہوتا ہے جہاں پہ خود بخود ہی یہ بند ہو جاتا ہے گاڑی کو تھنڈا کر کے تو یہ اس کا ایسی کا بوٹن ہے یہ ہوا باہر کی اگر نہ آیا آپ چاہتے ہیں تو اس کو دبا دیں گے یہ اس کی چارجنگ کیبل دی ہوئی ہیں یہاں پہ یو ایس پی کیبل دی ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ چارجنگ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہم نے اپنا چارجر لے کے لگایا ہوئے تو اس سے زیادہ فاسٹ چارجنگ ہوتی ہے یہ اس کا سپورٹس کا بٹن ہے اگر کہیں آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں روڈ خالی ہے تو آپ اس کو دبا دیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی بہت جلدی سپیڈ پکڑے گی یہ اس کا کروز ہے ایک سو بیس تیس پہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں اس کو سیٹ کر دیں اس کو سیٹ کر کے نیچیک طرف دبائیں گے تو یہ فکس ہو جائے گا یہ دیکھیں تو آپ کی گاڑی اسی سپیڈ میں جاتی رہے گی بے شکر آپ پاؤں ہٹا لیں ریس سے کوئی مشکل نہیں ہوں گی اس کو دوبارہ سے دبائیں گے تو آپ کا کروز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے صحیح تو بھائی میری کوئی اتنی خاص اردو اچھی ہے نہیں جن دوستوں کو میری آواز اور میری اردو اچھی نہیں لگتی تو یار معذرت لیکن آپ لوگوں کو تو بس یہی ہے نا آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ وہ سیکھیں کچھ بھی ہے کوئی بھی ہی ہے آپ کو میں چیزیں کام کی بتا رہا ہوں یہ آپ کے کام آنے والے چیزیں ہیں کیونکہ میں ہوں سریکی اور ساتھ ساتھ میں انپڑ بھی ہوں پڑا لکھا نہیں ہوں جس وجہ سے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو معذرت چاہتا ہوں یہ آپ کا ڈیجیٹل میٹر ہے اس کی آپ ایوریج وغیرہ فیول وغیرہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایف کی طرف ہے ابھی تو ٹینکی اس کی فل ہے یہاں ای کی طرف آئے گی تو خالی ہوتی جائے گی میٹر اس کا پورا دو سو چالیس پہ یہ اس کی ایوریج ہے کتنی چلی ہوئی ہے یہ سوری نیچے اس کے کلومیٹر چلی ہوئی ہے کتنی اوپر اس کی ایوریج ہے نو اشاریہ کیونکہ اس کی ایوریج بہت خراب ہے ہم نے آتے وقت بہت سپیڈ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی ایوریج خراب ہوگی ہے اگر اس کو آپ نارمل چلاتے ہیں ہلکا پاؤن دے تو ایوریج اس کی بہت اچھی ہے تیرہ چودہ تک چلی جاتی ہے گرینڈی ایٹھارہ سو سیسی بہت اچھی گاڑی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے مجھے جی دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے گاڑی چلانے کا طریقہ یہ خاص طور آٹو گاڑی جو ہے نا یہ بہت ہی آسان ہوتی ہے اس کو خواتین بھی چلا سکتی ہیں جن کے پاس مطلب کوئی گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے کوئی کہیں کام پہ گئے ہوئے ہیں کوئی کہیں بزار جانا ہے کہیں جانا ہے تو آپ اس کو آرام سے اس کو لے کے جا سکتے ہیں گاڑی کو آٹو گاڑی اتنی خاص مشکل نہیں ہے وہی ہے اس کا ڈی پہ ڈرائیف این پہ ڈیوٹرل آر پہ روڑس تو اتنا کوئی مشکل ہے نہیں لیکن احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہی چلا رہی ہیں تو آپ اس کو بزار لے کے چلے جائیں ایسے نہیں ہوگا آپ اس کو ایک کہیں خالی جگہ پہ لے کے جائیں گاڑی کو وہاں پہ اس کی آپ پریکٹس کریں اس کو چلا کے دیکھیں اس کا کلچ نہیں ہوتا اس کی صرف بریک اور ریس ہوتی ہے بریک سے آپ جیسے ہی پاؤں ہٹاتے ہیں تو گاڑی آپ کی جل پڑتی ہے اگر آپ کی گاڑی گیئر میں ہے آپ نے لیفٹ مڑنا ہے تو آپ لیفٹ والے شیشے میں دیکھیں گی لیفٹ کا اشارہ لگائیں گی رائٹ مڑنا ہے رائٹ کا اشارہ لگائیں گی تو لیکن احتیاط ضروری ہے جہاں بھی آپ نے مڑنا ہے بس یہ سوچنا ہے اشارہ لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بس اشارہ لگایا ہوا ہے تو بس مڑ جائیں آپ نے شیشے میں ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں پیچھے بائیک والے اکثر آ کے لگ جاتے ہیں گاڑی میں ٹوک دیتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ احتیاط کرنی ہے مین شیشہ جو ہوتا ہے آپ کا فرانٹ میں اس کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں اس حساب سے آپ جو ہے نا دیکھ کے آگے پیچھے سائٹوں پہ پھر آپ نے چلنا ہے چلیں جی آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے ملک انسر کو اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کریجئے گاڑا مجھے اجازت دیجئے Rashad